بسم اللہ الرحمن الرحیم روشن پاکستان نیوز میں ہمارے نیرو کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوص ڈاکٹر ڈرمید راجہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں عبدالسطار صاحب جن کا ایڈکیشن سے تیس سال سے نیوز لکھ رہے ہیں اور یہ قدمات اپنی جو انہ سال انجام دے رہے ہیں تو آج ان سے گفتوکو کریں گے ہمارے جو ایڈکیشن کے آج کے لئے مسائل ہیں ان پر اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے سر کیسے ہیں سر کہنے تو اپنے بارے میں تھوڑا سامنے بتائیں کہ آپ کی ایڈکیشن سیکٹر میں کیسے آئے ہیں اور آپ کو جو سلسلہ ہے ایڈکیشن میں جو آپ کی اتماعات ہیں ان کے بارے سامنے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلمہ رہا سیدہ رہا ہم پر دیم میں تقریبا تیس سال سے بکشیس سے انسلیم ہوں اور تقریبا اس سیکٹر میں اس سے پہلے میں مسائلی سکول میں جا فکر میں ایڈکیشن رہا ہوں اس کے بعد رکھا سکول میں نائنکی سکس میں میں نے آخران کیا اور الحمدللہ اس وقت میرے سکورنٹس پاکستان کے ہر شوق میں ہیں پہنے بے نیوٹیز دے رہے ہیں آرمو بہت سارے بچے ہیں ڈاکٹرز ہیں ہے اس آرمو بہت سکر میں میں انسپیکشن کرمیٹ کی ویڈیو سافت میں ہوتی تھی اس کی طور پر ایک سنبر گئی اور اس کے لئے آپ کا خیزر زرازہ ہم دے رہے ہیں آشاءالا صاحب بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ سر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج کا ٹاکک چل رہا ہے کرنٹ ڈیشو چل رہا ہے یکسا نظام تعلیم اس کے بارے میں آپ کیا آتا ہے سر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یکسا تاجید ہے وہ ہے الکسی بات ہے اور اس سے ایک سوچ ایک ذہن کے قام ح insignificant تا کہ بچوں میں ایک سماسہ تنسل asks لیکن اس کی وہ machstائل ہیں مضاپ کچھ positive Danny Pect شکول جو ہمارے ادارے ہیں وہ ساتھ جائرے ہیں ہم نے تو اچھا میار دینا ہے بچوں میں ایڈکیشن میار اچھا ہو ان کی لیڈن اچھی ہو تاکہ جو بچے کا ایڈیو لیول ہے وہ بہتر بنائے ہمارے آنے یہ ہے کہ کچھ ایسا ہم بکس لگاتے دیں صحیح ہوتا کہ بچے کی گرامر اچھی ہو جائے تاکہ آکے جانب میں تو فائدہ ہو سبتب یہ ہے کہ یہ آپ بکس آپ نہیں لگوا سکتا ہے کہ ایسا نظام تعلیم ہوگا تو وہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو نیچے لانا چاہیے یا گورنمنٹ سیکٹر کو اکروف کرنا چاہیے اچھا نظام تاکہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو پھلانا چاہیے اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ وقت دینا چاہیے اور جو اس طرح کی بکس ہیں جس سے پچھے کی ایڈیو لیول اچھا ہوتا ہے اس کی گرامر اچھی ہوتی ہے تو وہ دکھانے چاہیے اچھا ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بات دیکھنے کو آئی ہے وہ تمام نہیں ہوں گے کچھ لوگ گئی اترکے پرائیویٹ سیکٹر میں جو کیشئرز خائر کی جاتے ہیں وہ سمیٹرک یا ایسے کے ہوتے ہیں اس کی کیا عزت ہے پھر وہ اس طرح کی تعلیم تو میار مطلب کیری نہیں کر سکتے ہیں صحیح بڑھانے آپ ایسا عمومن ہوتا نہیں ہے کچھ ایسے ادارے ہیں جو نارڈسکرن ہیں ان لوگوں کو ابھی ایڈکیشن کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ بعض اوقات وہاں استعمال ہوتا ہے وہاں جو سلیبس استعمال ہو رہا ہے آج کل اور جو یہ ایسا سلیبس آیا ہے وہ عام طور کورنل بی ایک پاس سے بی ایسی لڑکے سے کم نڑکے سے بنا ہی نہیں سکتا بلکل ایسی ہے اور آج کم تو بیروزگاری اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سکول لیبل پر ایمیفل پی ایسی بی ایسی پڑھا رہے ہیں ایک اور سوال بہت ہی ایڈرسٹنگ سوال ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان میں آپ کیا ڈیفرنس کیا لیکٹ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیشہ پروڈیشن آتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کیا ریزنس ہے اصل میں ہر حکومت آ کر اپنے کی پولشیاں لے آتی ہے ایک جو وجہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ عمومن جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس نے تو اپنا ایک دفعان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے کہ بھی بیار بھی ہو بیٹار بھی ہو بچے کائپ بھی محول بھی اچھا ہو جبکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے پبلک سیکٹر ہے اس میں تعداد بہت زیادہ ہے اب ایک بچہ ہے وہ ایک دیچہ ہے وہ بچہ رکھا گھرے اس کے پاس سو بچہ ہو کسے پرائیویٹ سیکٹر ہے جبکہ پرائیویٹ سیکٹر پر پچیسی اویز سے زیادہ بچے کلاسکلیں بچے سے تعداد ہوتے ہیں بچے سے تعداد ہوتے ہیں اور ایک اور بڑی مزید کی بات مجھے یاد آئی کہ جو گورننٹ سیکٹر ہے یہ بچے اپنے جو اپنے بچے ہوتے ہیں جو اپنے بچے ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر پڑھاتے ہیں مطلب کیا وہ گورننٹ میں وہ سیسیلیٹیز نہیں ہوتی یا اس طرح توجہ نہیں کی جاتی بچوں کو الگ آپ دیکھیں تو وہاں پر سیکشن ہوتی ہے ایمیڈ اور بیئرڈ بلکل ایمیڈ اور بیئرڈ پڑھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو سلطاری سکول کے تیچرز ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں اور آگے جو مطابلے ہیں جو تیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں کمکہ ہوتے ہیں اس کے لیے پتہ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں اس سے یہ بارے مہت جاندوں بھی کلے ہیں کہ government sector کا teacher کبھی بھی private sector میں خدمات نہیں لے گا اور private sector کی کیا خدمات ہیں ہمارے ملک میں education کر رہا ہے private sector تو ایسے سمجھیں کہ ریوی کی علیہ ہے کیونکہ جتنا پرائیویٹی سیکٹر کرنا ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ ایسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کا 80% ہے وہ آپ کے education تو private sector دے رہا ہے اور یہ والدین کو سلوٹ ہے کیونکہ بچائیں فیسے برکر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہلاکہ یہ ہے ہلاکہ یہ ہے ٹیکس دینے والا تو مجھکا تو حد بانتا ہے کہ ہیلتھ اور ایڈکیشن اس کو ملی چاہیے ہی نہیں اب وہ بچائرہ خود محطرت کرنے کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کچھر ہے اُن کو بہت زیادہ سیکیورٹی رہتی ہے کہ کوبیڈ آ لیا جو پرائیویٹ اس کے بارے میں کچھ اتنام آ دیا آپ پرائیویٹ اتنے بھی دا رہے تو اس کے لئے آپ کیا بہت زیادہ دیکھنا صاحب یہ ہے آپ پرائیویٹ کے حالے سے آتے تھے کچھے دنوں پرائیویٹ سکول سکول بن رہے لیکن جو سکلکاری سکول کے ٹیچرز تھے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ تھے ٹیچرز تھے ان کو چاہروں پر نہیں تفہہ دے سکے گئے کچھ ہی داروں نے کچھ ہافت پر پڑھ دی کچھ نہیں دے سکے کہ آمدھنی نہیں تھی یہاں سے آمدھنی ہوگی تو آگے میں کئی کریں گے اس لئے وہ نہیں کر سکے میں اس کے باپ بھی بسٹی نہیں تھی بسٹی نہیں تھی کچھ گا لیکن کیوں کہ کاروباری بند ہوگئی تھی وہ لوگ میں پینے ہی کر پا رہے تھے اب وہ ٹیچر صرف آپ حرام ہوں گے بڑی سرمیندگی کی اور افسوس کی بہت ہے جس کا پڑھا ہوا اس وقت اس ہی لگا ہوا ہے بچہ اور اس میں بڑی بڑی عودوں پر کام کر رہے ہیں اس کا پڑھانے والا تیچر چامل سولی کی ریڈی لبا کر منڈی میں مزدونی کر کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور یہ سفید گوش لوگ ہوتے ہیں اور اپنی سفید گوشی کو چھپانے کے لیے کبھی بھی کسی کے ہاتھ آگے ہاتھ آگے ہاتھ ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جائے اس کی ضروری ہے میں یہ سبسطہ ہوتے ہیں دور سوڑ پرائیٹ سیکشن سے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ میرا خیال ہے ہم ایک قوم ہیں ہم نے اپنی جنریشن کو اٹھانا ہے اور رانکھان صاحب کی یہی وزن ہے کہ ہم نے ایک قوم رہنا اور ایک قوم بننا ہے تو ساب جائرہ ہے جب آپ ملکے کام کریں گے تو سب اسی وقت یہ قوم اٹھے گی اور پرائیویٹ سیکشن اور یہ کیا گورویٹ سیکشن اس کو خطب کر دینا چاہیے تب یہ سب کو بھی لگے اپنی جنریشن کو دلتر بنانے گی بلکل 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 ٹھیک کا ہے آپ نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے سر انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ہم کٹینو گئے ہیں ویلکم بیک جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رویز راجہ روشت پاکستان نیوز کماری بیرو کے ساتھ جی سر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سر یہ تو سارے ایک ٹاکٹک سے ریلیٹڈ کویسٹن ہو گئے مجھے یہ پتائیں کہ ابنو ستار صاحب کیسے بچے ہوتے تھے شرارت بچے میں لگتے تھے کوئی شرارت ہمارے سے چیئے کریں سر بات یہ ہے کہ بچے میں سب ہی شرارت ہوتے ہیں لیکن ہمارے زمانہ تھا وہ شرارت بھی تھی لیکن احترام زیادہ تار شرارتیں کمی لگتے تھے کیونکہ کچھ لگ جاتی تھے اس وقت والدائیں انہیں افورد نہیں کرتے تو آج کلکی جو جنریشن ہے اس میں ادھو احترام اور پہلی کی جنریشن ہے کیا ڈیفنس آتے ہیں بس اصل میں اب بچوں بچوں سہولتیں بہت زیادہ دی جا چکے ہمارے زمانے میں سہولتیں کم ہوتی تھے ہم ہم اپنے بچوں کو دو قدم چلنے کے لیے نہیں کہتے ہم اسے کوئی کام کہنا نہیں ہوتے تو خود کرتے تو چو میں کونفوڈنس کی کمی ہے ویسے تو کونفوڈنس ہے بات کرنے میں اور اپنے حقوق مانگنے میں لیکن ان سے فرائز کے بارے میں بات کی جائے کہ وہاں پر اٹھا سو جاتے کہ انہیں غصہ آجاتا ہے تو وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارے زمانہ کے تھا وہ بڑا اور ایک بہت ہی اٹھا سوال میرے مائن میں آ رہا ہے اب یہ بتائیں کہ یہ جو آج کر کے چلنیشن ہے یہ نائنٹی فائیس نائنٹی ایک پیسند تک مارکس لے رہے ہیں اور پھر بھی نیوٹن مگارہ پیدا نہیں ہوتے کیا رہیتا ہے اس کی وجہ سے اس طرح کا برلینڈ مائنٹ سامنے نہیں آتا اس سے اچھے نمبر میں ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جو چیز پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے لیکن آج کل کہا ہے کہ میں نے تو جناب 1000 پلس یا اس سے زیادہ نمبر لینے تاکہ میرے جہلے اچھی کالیج میں اچھی کہ میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد سے پتا ہے اس ایڈکیشن میں تاکہ آپ نے زیاد اور یہ نمبروں کی دور میں اچھا ایک آخری میسج دیتے ہیں ہمارے جو نئے آنے والے ٹیچرز ہیں جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ اپنے اندر کیا ایبیلٹیز لائیں ایک اچھا ایڈکیشن سسٹم بیلٹ کر رہے ہیں سر دکھیں اگر ایڈکیشن دپارٹن میں پچھلی بانا چاہتے ہیں ایڈکیشن شروع میں وہ اپنے ذہن میں ایک باز ضرور بکھے کہ انہوں نے اپنے فون کو بنانا ہے دیاری دارتی چکے چاہیے کہ جو دیاری کے لئے آئے اور اپنا کام کرے اور اپنے دیاری دیں اور چلے جائے اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو اس ایڈکیشن میں اگر اس ایڈکیشن میں آنا ہے تو آپ کے طرح خنوس ہونا چاہیے دل آپ کے طرح برابت ہونا چاہیے اور قوم کا درد سر بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آئے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور اب ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ